اسلام علیکم ناظرین میں سبیہا تبصم اور آپ دیکھ رہے ہیں امبیٹ کر اردنیوز سب سے پہلے پیشیں سرخیں ریاست میں کرونا کے 1602 نئے کیسز چار امباد یونیویسٹیز اور کالجز کھولنے کے لیے یو جی سی کے نئے رنوائیانہ خطوط سابق سدنشین انترپردیش ورگ بورڈ غوث مہیردین کا انتقال اور بائیڈن کے لیے لکی ثابت ہو سکتا ہے جارجیا فرمس سے نکلے آگے واضح ایک سیریل سے کچھ ہی دور اور اب خبروں کی تفصیل تلنگانہ میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا ویرس کے 1602 مضبط کیسز درج ہوئے ہیں اور سات افراد کی موت ہو گئی اس سے ریاست میں کرونا کیسز کی کل تعداد 2,47,284 ہو گئی ہے حلاکتوں کی تعداد 1366 ہو گئی ہے جیہے چمسی کے حدود میں 295 کیسز درج ہوئے ہیں آدل آباد میں 17, خودتہ گڑم میں 17, جکتیال میں 49 جنگاؤں میں 17, بھوپال پلی میں 23, گدوال میں 11, کاما ریڈی میں 28 کریم نگر میں 76, کمم میں 89 آصف آباد میں 13, محوب نگر میں 32 محبوب آباد میں 19, منچریال میں 49, میدک میں 21 ملکاج گری میں 137, ملگو میں 43 ناغر کنول میں 47, نلگنڈے میں 89 نارائن پیٹ میں 1, نیرمل میں 12, نظام آباد میں 33 پیدہ پلی میں 46, سریسلہ میں 27 رنگا ریڈی میں 118, سنگا ریڈی میں 40 سدھی پیٹ میں 38, سوریہ پیٹ میں 45 وخار آباد میں 18, ونپرتی میں 24 ورنگل رولر میں 26, ورنگل اربن میں 49 بھونگیر میں 33 کے سزد درج ہوئے ہیں ہیدراباد شہر کے سیف آباد میں منقیدہ ایک پروگرام میں شریک ہونے والے وزیر سماجی بہبود کوپولا ایشور حاصلاتی طور پر ایک لفٹ میں پھنس گئے سیف آباد میں ریزرو بینک آفیس کے سامنے واقعے سمارٹ اپارٹمنٹس میں نئے آفیس کے افتتا کے پروگرام میں وزیر موصوف نے شرکت کی تقریب میں شرکت کے بعد واپسی کے وقت لفٹ اچانک اس وقت رک گئی جب وزیر ایشور اور دیگر افراد تیسری منزل سے نیچے آ رہے تھے اس کے ساتھ ہی وزیر اور دوسرے لفٹ میں پھنس گئے انہیں لفٹ سے بحفظات باہر نکالنے میں تقریباً 30 منٹ کی محنت لگی عملے نے بتایا کہ لفٹ میں فنی خرابی پیدا ہونے کے بعد یہ واقعہ پیش آیا ملک پھر میں 7 نومبر سے حج بیت اللہ 2021 کیلئے فارم داخل کرنے کے عمل کا آخاز ہوگا اسی دن حج سیزن کا بھی اعلان کیا جائے گا اس سال بھی آزمین حج کو آن لائن ہی درخواست دینی ہے 12 دسمبر تک درخواست فارم خبول کیے جائیں گے جنوری میں آزمین کے انتخاب کے لئے خورا اندازی کی جائے گی یونیرسٹی گرانڈ کمیشن نے یونیرسٹیز اور کالجز کھولنے کے لئے نئے رہنمائیانہ خطوط جاری کیے ہیں وزارت تعلیم کے مطابق ریاست کی یونیرسٹیز اور کالجز میں کمیشن کی جانب سے تیار کیے گئے حفاظتی اور ہیلتھ پروٹوکال کے رہنمائیانہ خطوط پر عمل آوری کے لئے مطالقہ ریاست مرکزی حکومت فیصلہ کریں گی نئے رہنمائیانہ خطوط کے مطابق یونیرسٹیز اور کالج کیمپس مرحلہ وار طریقے سے کھولے جا سکتے ہیں سب ہی تحریکی طالب علموں اور سائنس ٹکنالوجی کے کورسز کے ماسترز طلبہ کو پہلے کالج بلایا جا سکتا ہے کیونکہ ان کی تعداد دوسرے کورسز کے طلبہ سے کم ہے اس کے علاوہ اگر طلبہ چاہیں تو وہ کلاسز میں شرکت نہ کر کے گھر میں رہ کر آن لین کورسز میں حصہ لے سکتے ہیں البتہ کورونا انفیکشن کی علامت والے طلبہ کو کیمپس یونیرسٹی یا کالج ہاسٹل میں شیر روم میں رہنے کی اجازت نہیں دی جانی چاہیے نارائن پیٹ مستخر میں موجود پرانا بسٹینڈ مشہور جانا جاتا ہے آج اس جگہ کو کچرے کی ڈھیر بنا دیا گیا ہے حالی کے دنوں میں نارائن پیٹ آٹی سی کی جانب سے اس جگہ کو اطراف تار سے بان کر ایک بورڈ لگایا گیا اس کے بہوجود بھی دیکھا جا رہا ہے کہ کچرہ اسی طرح ڈالا جا رہا ہے اور افراد تہارت خانے کے طور پر اس جگہ کو گندہ کر رہے ہیں اور جانور بھی اس جگہ میں اپنا ٹھکانہ بنا چکے ہیں جبکہ سوچ بھارت کے دن بھی اس جگہ کو ساف نہیں کیا گیا اس موسم کی لگاتار طوفانی بارش سے یہاں پانی جم کر مچھروں کا زخیرہ ہو گیا ہے اگر اسی طرح گندگی برخار رہی تو نارائن پیٹ کی عوام بیماریوں کا شکار بن سکتی ہیں جبکہ کرونا جیسی بیماری ابھی تک ختم نہیں ہوئی ہے ایسی گندگی سے ملیریا اور ڈنگو جیسی بیماریاں پھیل سکتی ہیں واضح رہے کہ کئی ہسپٹل کے ڈاکٹرز کسی بھی بیماری کا علاج کرنے سے پہلے کرونا کا ٹیسٹ کرنے کے بعد ہی علاج کر رہے ہیں کئی افراد ڈر کر دواخانے نہیں جا رہے ہیں ان کے اس در سے مریض اور بھی نقصان میں پڑھ سکتے ہیں اور ملیریا ڈنگو جیسی بیماری کا شکار ہو سکتے ہیں نارائن پیٹ مستقر میں کئی ایسی جگہیں ہیں جس پر ساپ سفائی کا کام نہیں ہو رہا ہے لہٰذا عوام میں بیماری پھیلنے سے پہلے ہی سفائی کا خیال کریں اور ایسی جگہ کا استعمال کریں تاکہ گندگی رک جائے انترپردیش وغبود اور حج کمیٹی کے سابق سدن نشین و تلگو دیشم کے سینئر لیڈر غوث مہیدین کا انتقال ہو گیا ہے ان کا تعلق زلے نیلور سے تھا غوث مہیدین کے انتقال پر سابق چیف منسٹر چندربابو نائیڈو نے تازیت کا اظہار کیا چارہ گھوٹالہ میں جیل کی سزا کات رہے راشتیا جنتادل آر جیڈی لالو پرسادیادو کی امیدوں کو زبردست جھٹکا لگا ہے انہوں نے جھارکنڈ ہائی کورٹ میں زمانت کی ارضی دی تھی عدالت میں اس پر جمعہ کو سمات ہونی تھی لیکن ہائی کورٹ نے اسے ستائیس نوامر تک کے لیے ملتوی کر دیا تھا اس کا مطلب یہ ہوا کہ لالو پرسادیادو فی الحال جیل سے باہر نہیں آسکیں گے ان کی زمانت ارضی پر اب چھٹ تہوہار کے بعد ہی سمات ہوگی دراصل وہ مکار تریزی معاملے میں جیل میں بند لالو پرسادیادو کی ارضی پر جمعہ کو سمات ہوئی اس دوران سی بی ای نے اپنا موقع پر رکھنے کے لیے مزید وقت کا مطالبہ کیا تھا اس کے بعد ہائی کورٹ نے اسے ستائیس نوامر تک کے لیے ملتوی کر دیا تھا ڈیمکریٹک امیدوار جو بائیڈن کو جارجیا رنیرہ حدی ہے سولہ الیکٹرول اوٹ والے جارجیا میں بائیڈن آگے چل رہے ہیں اگر وہ جارجیا جیت جاتے ہیں تو وہ اکثریت کے لیے مطلبہ ایدادو شمار کے کافی نزدیک پہنچ جائیں گے وائٹ ہوس پہنچنے کے لیے کسی کو بھی پانچ سو ارتیس الیکٹرول کالیج اوٹ میں سے دو سو ستر اوٹ حاصل کرنا ضروری ہے اگر بائیڈن جارجیا میں جیت حاصل کر لیتے ہیں اور پھر نیوا ڈاویا ایرزونا دونوں ریاستوں میں وہ آگے چل رہے ہیں میں کامیاب یہ حاصل کر لیتے ہیں یا پنسلونیا جہاں اوٹوں کی گنتی رفتہ رفتہ ٹرم کی جیت کی امید کو کم کر رہی ہے تو بائیڈن امریکہ کے اگلے صدر بن جائیں گے امریکہ کے انتخابات میں دو مسلم خواتین راشدہ طلیب اور الہان عمر نے ریپبلیکن امیدواروں کو شکست دے کر امریکی کانگریس کے لیے دوبارہ منتخب ہو گئی ہیں راشدہ طلیب اور الہان عمر کو اس وقت امریکی کانگریس کی پہلی مسلم خواتین رکن بننے کا اعزاز حاصل ہوا تھا جب وہ دو ہزار اٹھارہ میں ڈیمکریٹک پارٹی کے امیدوار کے طور پر کامیاب ہوئی تھی راشدہ طلیب میشیگن سے اور الہان عمر منسیوٹا سے کامیاب ہوئی ہیں صدر ڈونالڈ ٹرم کی مسلسل تنقید کا نشانہ بننے والی مسلم خواتین ڈیمکریٹک رکن راشدہ طلیب اور الہان عمر ریپبلیکن امیدواروں کو شکست دے کر ایک بار پھر کامیاب کی کانگریس کے لیے منتخب ہو گئی ہیں امبیٹ کر اردونیوز کے اختتام سے خبل دوبارہ سرکیوں پر ایک نکل ریاست میں کرونا کے ایک ہزار چھ سو دو نئے کیسز چار امبار یونیویسٹیز اور کالیجز کھولنے کے لیے یو جی سی کے نئے رہنوانیانہ خطورت سابق صدر نشین انترپردیش ورکبورڈ غوث مہیردین کا انتقال اور بائیڈن کے لیے لکی ثابت ہو سکتا ہے جارجیا ٹرم سے نکلے آگے واضح ایک سیریل سے کچھ ہی دور اسی کے ساتھ ہی ہم بیٹ کر اردونیوز یہیں پر اختتام پذیر ہوتی ہیں تو دیجے گا سبیحہ دبصم کو اجازت اللہ حافظ